اسلام علیکم ناظرین بھرے رہنے والے اس علاقے میں کون ان افراد کو کس وقت اور کیسے قتل کر گیا کسی کو نہیں معلوم تھا اور معلوم تھا بھی تو کم سے کم کسی نے ابتدائی تحقیقات کرنے والی پولیس کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا قریب ہی کے علاقوں شاد باغ اور پھر راوی روڈ سے بھی دو لاشے ملی تھی ان دونوں واقعات میں بھی طریقہ واردہ تیک جیسا تھا ان کو گردن کی ہڈی ٹور کر قتل کیا گیا تھا رہا چلتے فراد کو گردن تھوڑ کر قتل کرنا عمومی مجرموں کا طریقہ کار نہیں تھا نشے کے عادی فراد مموان بھی مانگتے نظر آتے ہیں مالشبی مالی سے اتنے زیادہ پیسے نہیں کما پاتے ایسے فراد چھوٹے موٹے جرائے میں ملوز بھی پھائے جاتے ہیں تو کیا ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اس کے لئے انہیں قتل کیا گیا اگر نہیں تو قاتل ایسے فراد کے پیچھے کیوں تھا ایک عرصہ تحقیقات کے بعد بھی مقامی پولیس اس بات کا جواب اور مجرم کا سراغ نہ پاسکی تو بھارٹی گیٹ اور اسلامپورا کے واقعہ تھی تحقیقات کرمینل انفیسٹیگیشن جنسی یعنی سی آئے سردر کے حوالے کی گئیں پولیس نے اغاز بھارٹی گیٹ پر قتل ہونے والے شخصے کیا ابتدائی تحقیقات میں پتا چلا کہ حلاق ہونے والے کی برادری کے لوگ انہیں بولا مالشہ کے نام سے جانتے تھے انہوں نے پولیس کے پوچھنے پر بتایا کہ کافی عرصے سے وہ دادہ دربار ہی کے آز پاس رہتا تھا کسی کو نہیں ملوم کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور کون تھا اسلامپورا کے علاقے میں قتل ہونے والے شخص کی شناک بند روڑ کے رہائشی کی سلق محمد فہیم کے نام سے ہوئی گھر والا نے پولیس کو بتایا تھا کہ منشک عادی تھا اور اکثر کئی کئی دن کے لیے گھر سے گائے بوجاتا تھا ایسے بے گھر لوگوں کون مار سکتا تھا یہ پولیس کے لیے ایک ممہ تھا اور ایک اشارہ بھی جن لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا ان کی موت کا راز بھی انہی کے پاس ہو سکتا تھا سی آئی اے پولیس تحقیقات کے بعد ایک ایسے شخص تک پہنچ گئی جو ان چاروں قتلوں میں ملوس ہونے کے ساتھ ساتھ راول پنڈی میں بھی ایک شخص گردن توڑ کر قتل کر چکا تھا اندھے قتل کے ایسے واقعات جن میں موقع کے گوان نہ ہو اور شوہید بہت کام ہو ان میں پولیس کے پاس عموماً تحقیقات کے دو ازمودہ طریقے ہوتے ہیں ایک روایتی مجروں کا نظام اور دوسرا جدید طریقہ جس میں موبائل فون سمجھ لی جاتی ہے اور قاتل تک پہنچنے کے لیے پولیس نے ان دونوں طریقہ کار کا استعمال کیا قاتل مرنے والے سے پیسے قیمتی ایشیا اور چند واقعات میں موبائل فون وغیرہ بھی ساتھ لے کر جاتا تھا ابتدائی طور پر قاتل کی مجودی کا پتہ چلانے کے لیے جیو فینسنگ کا طریقہ استعمال کیا گیا اس طریقہ کار میں پولیس موبائل فون کمپنیوں یا کسی موبائل فون کی لوکیشن معلوم کرنے والے علاقات کی مدد سے معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ کس وقت کس علاقے میں موجود تھا مختلف وقات پر مختلف جگہ پر مجودی کا ایک نقشہ بنا لیا جاتا ہے اور پھر اس شخص تک پہنچا جا سکتا ہے اس طریقہ کار سے بولے مالشے کے قتل میں پولیس کو کوئی خاطر خواہ خواہدہ نہیں ہوا تھا ملزم کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ وہ اسی طبقے کے افراد میں ہو سکتا تھا جو قتل ہوئے تھے یعنی نشے کے عادی اور مالشے پولیس نے علاقے میں موجود اپنے منجروں سے مدد لی جو ان افراد کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہے اور معلومات جمع کرتے رہے اس کے بعد شک کی بنیاد پر مختلف فرازیں پوچھ گچھ گئی گئی تیس سالہ عجاز عرف ججی بھی ان میں شامل تھا عجاز عرف ججی نے پولیس کو بتایا کہ تین قتل اس نے اپنے ہاتھ سے کیے تھے اور دو کی منصبہ بندی میں وہ شامل تھا جو اس کے ساتھ ہی انہیں کیے تھے عجاز نے پولیس کو بتایا کہ وہ مالش کے بہانے شکار کو قریب واقعہ پارک میں لجاتا تھا اور چھوڑی کا وار کر کے یا اس کی گردن کا منکہ توڑ کر اسے ہلا کر دیتا تھا اس کے بعد وہ ان کا موبائل فون اور نگدی ویرہ لے کر موقع سے فرار ہو جاتا تھا انسپیکٹر محمد یکوب کے مطابق ملزم نے انہیں بتایا کہ میں مالش کے دوران اپنے شکار کو کہتا تھا کہ اپنی گردن کو ڈھیلا چھوڑیں اور پھر ایک گھٹنا گردن کے پچھے رکھ کر دونوں آتوں سے منکہ توڑ دیتا تھا پھر یہ دیکھے بغیر کہ اس شخص کا دم نکل چکا ہے یا نہیں وہ اس کا قیمتی سمان اور پیسے لے کر جائے وقوہ سے فرار ہو جاتا تھا بولے مالشے کو اس نے تاہم چھوڑی کے وار سے قتل کیا کیونکہ وہ بھی اس کی طرح مالشے تھا اور گردن توڑنے کا طریقہ جانتا تھا اجاز نے پولیس کا بتایا کہ میں اسے پارک میں لے کر گیا اور اس پچھوڑی کا پہلا وار سینے میں دل کے پاس اور دوسرا پیٹ میں گیا ججی فرار ہو گیا لیکن بولا مرا نہیں وہ زخمی حالت میں وہاں سے رنگتا ہوا دادہ دربار کے سامنے میٹرو بس کے پل کے نیچے تک پہنچ گیا انسپیکٹر محمد جکوب کے مطابق کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ وہی مر گیا کافی وقت گزر جانے کے بعد اس کی لاش کی نشاندہی پولیس کو کی گئی ججی نے پولیس کو بتایا کہ اسلام پورا میں محمد فیم کا قتل اس نے راہ چلتے ہوئے چھوڑی کا وار کر کے کیا تھا لیکن تین سال قبل اس نے پہلا قتل ایک راہ چلتے شخصی گردن کی ہڈی ٹوڑ کر کیا تھا اس نے پولیس کو بتایا کہ پیچھے سے جا کر میں نے اسے دبوچ لیا تھا اور گردن کے پیچھے گھٹنا رکھ کر اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے گھما کر توڑ دیا تھا یہ واقعہ راول پینڈی کی علاقے فیض آباد میں ایک پار کے اندر ہوا اور اس میں اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی مدد کی تھی وہ شخص موقع پر ہلاک ہو گیا تھا اور ججی اس کے پاس موجود نبضی اور موبائل فون لے کر فرار ہو گیا تھا انسپیکٹر محمد جکوب کا کہنا تھا کہ ہر جرم کے بعد جرم کرنے والا خوف کا شکار ضرور ہوتا ہے یہ اجاز ججی کا پہلا قتل تھا اور اس کے بعد اس کو پکڑے جانے کا خوف ہوا اور وہ راول پینڈی سے بھاگ گیا لیکن وہ نشے کا عادی تھا اور جلد ہی اس کو اسی نشے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی لہور میں اس نے اپنے جیسے ساتھی ڈھونڈ لیے اور ان کے ساتھ مل کر دو مزید فرار کو قتل کیا اس کے بعد بھولے اور محمد فہم کو اس نے اپنے ہاتھوں سے اکیلے قتل کیا انسپیکٹر محمد جکوب کے مطابق شاہد باغ اور راوی روڈ پر قتل ہونے والے فرار کی شناکت ہونا باقی تھی جس کے لیے مطلقہ پولیس کو اطلاع کر دی گئی تھی تفسیشی پولیس آفیسر کے مطابق ملزید نے قتل کرنے کے اس طریقے کی کوئی تربیت وغیرہ نہیں لے رکی تھی بس یہ کام مالش کرنے والا کا معلوم ہوتا ہے پولیس کے مطابق ماضی میں بھی اس نویت کے واقعات سامنے آ چکے تھے جن میں مالش کرنے والے پیشاوار افراد دکیٹی اور چوری کی واردادوں میں منوس پائے گئے تھے تہم ایسا بہت کام ہوتا تھا کہ کسی کو لوٹنے کے بعد اسے قتل کر دیتے ہوں انسپیکٹر محمد جکوب کے مطابق زیادہ تر یہ مالش کرنے والے جرائم پیشاوار اپنے شکار کے جسے پہ کچھ ایسے دباتے تھے کہ یہاں تو وہ سو جاتا تھا یا وہ ہواس کھو بیٹھتا تھا اور وہ اس کے پیسی اور قیمتی سمان لے کر فرار ہو جاتے تھے اجاز عرف ججی کو جب پولیس نے ذرائب لا کے نمائنوں کے سامنے پیش گیا تو دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ انتہائی دبلی پتلی کامت کے نشے کے عادی فرات مشابہ کمزور سا شخص نظر آ رہا تھا اس کی عمر تیس سال کے لگ وقت تھی اور وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا اس نے پولیس کو بتایا اس نے چھوٹی عمر ہی سے جرائم کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا اس کا آغاز اس وقت ہوا جب اس نے نشہ کرنے والوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا شروع کیا اس نے پولیس کو بتایا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک دربار تھا جس کے باہر بہت سے نشہ کرنے والے لوگ بیٹھتے تھے ان کے پاس بیٹھنے سے مجھے نشے کی لد لگی دورانے تفشیر ججی نے پولیس کو بتایا کہ پہلی بار چوری میں نے نشے کے لیے اپنے گھر ہی سے کی تھی پکڑے جانے پر گھر والوں نے مار پیٹ کر اسے گھر سے نکال دیا اس دن کے بعد ججی کبھی گھر نہیں گیا انسپیکٹر محمد حکوب کو ملزن میں بتایا کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے گھر والے اب دکھتے کیسے ہیں اور کہاں رہتے ہیں اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ لور کے ایک مضافاتی علاقے اٹاری میں رہتا تھا گھر سے نکالے جانے کے بعد اجاز عرف ججی نے چھوٹی موٹی چوری شکاری شروع کر دی بڑھتے بڑھتے بعد موٹر سیکل چوری کرنے اور بڑی چوریوں تک پہنچ گئی پولیس افسر کے مطابق وہ نشے کا عادی تھا اس نے بتایا کہ نشے کے لیے مجھے پیسے کی ضرورت ہوتی تھی ایسے لوگ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اس نے مالش کرنے کا کام بھی سیکھ لیا جب اس نے پہلا قتل کیا تو اس سے اکٹھے پیسے ملے تھے اس نے پولیس کو بتایا کہ پہلے قتل کے بعد جب میں بچ گیا تو مجھے لگا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے ایک دم اتنے پیسے مل جاتے تھے اور آپ پکڑے بھی نہیں جاتے پولیس انسپیکٹر کے مطابق اس کے بعد اس نے بے خوف ہو کر قتل کرنا شروع کیا ججی نے پولیس کو بتایا کہ بارٹی کیٹ کے علاقے اس کے ہاتھوں قتل ہونے والے بولے مالشی کے بارے میں اسے ملوم ہوا تھا کہ اس نے اس روز اچھی کمائے کی تھی اور اس کے پاس سے پندرہ سو سے سولہ سو روپے ہو سکتے ہیں لیکن وہ جب اس پر چھوڑیوں کے وار کر کے اس کی جیب سے پیسے نکال کر فرار ہوا تو اسے ملوم ہوا کہ بولے مالشی کے پاس صرف چار سو روپے تھے اسی طرح اسلام پورا میں راہ چلتے نشے کے حادی جس شخص محمد فہم کو اس نے قتل کیا اس کے ساتھ اس کی نشے پر لڑائی ہوئی تھی اور اس کی جیب سے وہ پندرہ سو روپے اور موبائل فون لے کر بھاگا تھا ہر واردات میں اسے چھوٹی مٹھی رکوم اور موبائل فون وغیرہ ملے تھے تہم پولس کے مطابق اس نزاد اور وارداتوں میں جن لوگوں کو نشانہ بنایا وہ اسی کے حلقے کے لوگ تھے اور اسے یہ بھی ڈر تھا کہ انہیں زندہ چھوڑ دینے سے وہ پکڑا جا سکتا تھا لیکن نشے کی عادت نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متعاصل کر رکھی تھی وہ نشے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا انسپیکٹر محمد یکوب کے مطابق ملزم نشے کے ٹیکے لگاتا تھا جو کہ ایسے افراد کے لیے آخری ملہ گنا جاتا ہے اس کے کچھ عرصہ بعد وہ مر جاتے تھے ججی کو جوڈیچل ریمانٹ پر جیل بیج دیا گیا تاہم جنوری میں بارٹی گیٹ کے علاقے میں اس کے ہاتھوں قتل ہونے والے بولے مالشے کی تحال شناک نہیں ہو پائی پولیس کے مطابق اس کا شناکتی کا نہیں بنا تھا اور اس کی شناکت کے لیے ڈی این اے ٹیس کی مدد لی جا رہی تھی آپ پولیس کو ملزم کے گروہوں میں شامل دے کر ساتھیوں کی تلاش ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور مزید انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ